السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے میرے پیارے دوستو آج شب بارات ہے تو کیا آج ہم نفل نماز پڑھیں گے یا پھر ہم وہ نماز پڑھیں گے جو میں نے پہلے چھوڑ دیا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں قضاء عمری میرے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دونوں کے بارے میں یعنی کہ ہم نفل نماز پڑھیں یا پھر جو ہمارے ذمہ بانقی ہے وہ نماز پڑھیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دیکھیں میرے پیارے دوستو نفل نماز نفل نماز جو ہے وہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی فرض نماز قضاء نہیں ہوتی یعنی جو بندہ فرض نماز نہیں چھوڑتا ہے وہی بندہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے بہتر اس کے لیے یہی ہے دیکھیں میرے پیارے دوستو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نفل نماز چھوڑتے ہیں تو آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھا اگر آپ نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے نہیں آپ سے قیامت میں سوال کیا جائے گا لیکن ہاں اگر آپ نے فرض نماز چھوڑ دیا ہے تو اس کا آپ سے سوال بھی ہوگا اور اس کی آپ کو سزا بھی ملے گی تو میرے پیارے دوستو غور کرے اور اپنے دل سے سوچے کہ نفل نماز پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے یا پھر فرض نماز تو ابھی آپ اسٹارٹ کریں اور ابھی آپ سوچیں اور ابھی سے تیاری میں لگ جائیں کہ آج رات میں ہمیں صرف فرض نماز پڑھنی ہے اور یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آگے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے نفل نماز نفل نماز نفل نماز سب لوگ رٹہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم نفل نماز پڑھیں گے تو پہلے یہ تو سوچے کہ نفل نماز کون پڑھے گا جس کی فرض نماز قضا نہیں ہوتی ہے تو ہماری فرض نماز بہت قضا ہے تو ہم نفل نماز کیوں پڑھیں ہمارے لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم فرض پڑھا کریں پھر ہم نفل نماز پڑھیں تو میرے پیارے دوستو اسی کو ہم قضائے عمری کہتے ہیں اب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ قضائے عمری نماز کیسے پڑھیں جیسے کہ ابھی میں 21 سال کا ہوں تو مان کر چلے کہ میں دس سال سے نماز چھوڑے ہوا ہوں میں دس سال سے نماز نہیں پڑھتا تو میری عمر 21 سال ہے تو ہمیں یہ اندازہ لگا لینا ہے کہ 21 سال میں کتنی نمازیں ہماری چھوٹی آپ اس طرح سے حساب لگائیں کہ ایک دن میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو سال میں کتے دن ہوتے ہیں اور مہینے میں کتے دن ہوتے ہیں اس طرح سے آپ حساب لگائیں روز کا حساب لگا لیں کہ ایک روز میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو دس سال کی نمازیں کتنی وقت ہو گئی تو اس طرح سے آپ حساب لگا لیں اور اس کے بعد آپ پہلے ایک مہینے کی نماز پڑھ لیں پھر دو مہینے کی نماز پڑھ لیں پھر تین مہینے کی نماز پڑھ لیں ایسے ہی پڑھتے پڑھتے آپ پوری قضائے عمری نماز پڑھیں لیکن ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف آپ کو فرض کا ہی قضا کرنا ہے سنت کی قضا نہیں ہے یہ صرف آپ کو فرض نماز کی ہی قضا پڑھنی ہے سنت کی قضا نہیں پڑھنی ہے اور میرے پیارے دوستو نیت آپ کس طرح سے کریں گے تو میرے پیارے دوستو نیت کس طرح سے کرنی ہے آپ سنے اور اسی طرح سے نیت کریں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی لیکن زبان سے کہہ لینا مستحب ہے تو آپ زبان سے کس طرح سے کہیں گے مان کر چلے کہ آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے نیت کریں کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز زہر کی جو ہمارے ذمہ باقی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر ایک بار آپ پھر سے سنیں کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز زہر کی فرض جو ہمارے ذمہ باقی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو اس طرح سے نیت کریں اور آج شب برات ہے پہلے آپ فرض نماز پڑھیں جو آپ نے پہلے قضا کیا ہے ہے نا جو آپ نے پہلے قضا کیا ہے پہلے اس کو پڑھیں پھر آپ نفل نماز پڑھیں گے میرے پیارے دوستو فرض پڑھنے والے کے لیے ہی نفل ہے ہم فرض پڑھتے نہیں نفل کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں پہلے آپ فرض تو پوری کریں ارے نفل چھوڑیں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا ہے نا پڑھیں گے تو سواب ملے گا پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن فرض نماز چھوڑنے سے گناہ ہو رہا ہے نا تو جو ہماری نمازیں چھوٹی ہے پہلے ہم اس کو پورا کریں پھر ہم نفل نماز پڑھیں بہتر یہی ہے تو میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور میں نے جو طریقے بتائیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پھر سے جاگر کے ویڈیو کو دیکھ لیں تو میرے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لیے سلام علیکم اللہ حافظ